دوستو جہاں مسیح کی پرمیشہ آپ سبی کو بہت آسیس تھے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور آج کا یہ میسیچ آپ کی چیون کو بدلنے والا ہے کس پرکار سے پرمیشہ نے اپنے داس آمو سنگ جی کو استعمال کیا اپنے وچن کے بھید کو پرکٹ کرنے کے لیے اور آج اس وچن سے آپ لوگ جان پائیں گے کس پرکار سے آج منوشہ اپنی آپ کو نرک کی اور لے جانے کے لیے تیار کرتا ہے جبکہ پرمیشہ مسیح چاہ رہا ہے کہ ہم سورگ میں جائیں ہم بچیں ہم برائی سے بچیں ہم پاپ سے بچیں ادرم کے کاموں سے بچیں کیونکہ اس پاپ سے بچانے کے لیے پرمیشہ مسیح نے اپنے آپ کو کرسپے دیا ہے تاکہ ہم اس سے چھوڑا لیے جائیں لیکن کہیں نہ کہیں آج چھوٹنے کے بعد بھی ہم اسی پرکار کا جیون جو پہلے جیتے تھے آج بھی ویسا ہی جیون جی رہے ہیں لیکن پربو چاہتا ہے کہ ہم ناس نہ ہو اس لئے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھے گا اور آپ لوگ جان پائیں گے کہ ہم کیسے نرک میں جانے سے بچ سکتے ہیں کیسے اس جیون سے بچ سکتے ہیں جو انت آگ میں نشٹ ہونے والا تھا پربو چاہتا ہے کہ ہم بچیں اس ویڈیو کو اب اس سے لائک کر دو اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر جرور کرئے گا آج کا ایوچن پرمیشہ کے سب دو کے دوارہ اپنے داست کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی دل کو شوئے گا مجھوٹ کی بچن پر چنتن اور منن اور دھیان کریں اور جس پت کا چناؤ کیا گیا ہے وہ پرکاشیت باقی کی کتاب اور اس کا 22 ادھیائی کا باروہ پت ہے جہاں پر بائیبل ہمیں بتاتی ہے دیکھ میں سیکر آنے والا ہوں اور ہر ایک کی کام کا کام کی انسار بدلہ دینے کے لیے پرتیفل ایوارڈ پرتیفل میرے پاس جو پرتیفل ہے اینام اور پرتیفل میں انتر ہے دھیان دیجئے گا اینام اور پرتیفل میں انتر ہے اینام میں ہمیں کوئی چیز پانی ہے تو قیمت نہیں دینی پڑتی ہے پربیش مسی کا دھرتی پر تین بار آگمن ہونے والا ہے دھرتی پر تین بار آگمن ہونے والا ہے آفرنگ بعد میں لی جائے گی تین بار آگمن ہونے والا ہے پہلے بار کا آگمن اینام دینے کے لیے ہے دوسرے بار کا آگمن پرتیفل دینے کے لیے ہے اور دیسرے بار کا آگمن شاشن کرنے کے لیے ہے اچھے سے سن لی جائے گا پہلی بار جب یشو آئے تھے تو وہ منش کی دےہ میں آئے تھے اور وہ منش کی بھاشہ میں نہ دکھنے والے سنسار کی کہانی سنانے آئے تھے جب یشو مسی کو پلاتوس کے سامنے کھڑا کیا گیا تو پلاتوس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ تُو راجہ ہے کہ سچ میں ہے کیا تو یشو مسی نے کہا میں ہوں کیونکہ آپ کہتے ہو پھر پربیشو مسی نے اپنے طرف سے جو سندیز دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ستھ کی گواہی دینے کے لیے آئے تو پلاتوس نے پوچھا ستھ کیا ہے ایشو نے کوئی جواب نہیں دیا تو پربیشو مسی کا پہلا آگمن ستھ کی گواہی دینے کے لیے ادرش سنسار کے مہاراجہ کے دماغ میں درش سنسار کے لیے جو کلپ نہ رکھی پڑی ہے اس کا پریچہ دینے کے لیے پربیشو مسی کا پہلا آگمن ہوا ہے جو جو لوگ پربیشو مسی کے پہلے آگمن کے دوران ہیں جو جو انعام وہ دینے کے لیے آیا ہے اسے لے لیتے ہیں اور اس انعام کو لے کر کے یدیوے دوسرے آگمن کے ستھ کو جانے ہیں تو پربیشو جو پہلے آگمن کے دوارہ دی گئی دیا کا سدپیوگ کر لیں ایسے ویکتی کو دوسرے آگمن کے لیے پرتفل ریزرب ہو جاتا ہے اور جو لوگ دوسرے آگمن کی تیاری میں پہلے آگمن میں دیے گئے وردانوں کا استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایشو آتے ہیں اور مہیما کی دے ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں دیکھو میں سیکھ رہا آنے والا ہوں اور کل ہم نے تیاری کی تھی سورگ کے بارے میں کہ پربیشو مسی نے یہونہ بابتیسما دینے والا جو پربیشو مسی کے پہلے پربیشو کا پریچے دینے آیا تھا اس نے بھی اپنا سندیز جو ہے نا وہ سورگ کے راجے سے شروع کیا تھا کل ہم نے مدی کی کتاب میں دیکھا تھا اور اس کے تیسرے ادھائے میں کہ یہونہ بابتیسما دینے والا ایسے کہتا ہے منفراؤ تیسرے ادھائے ان دنوں میں یہونہ بابتیسما دینے والا آخر کے یہودہ کے جنگل میں پرچار کرنے لگا اور منفراؤ کیونکہ سورگ کا راجنی کٹ آ گیا ہے یہ ہے بات اس آدھار پر کہی جا رہی تھی کیونکہ یہ شیعہ بھویز لکتہ کے دوارہ یہ نکت کیا گیا تھا کہ ایشو مسیح کے آنے سے پہلے جو مارگ تیار کرنے والے ویکتی اور نبی کو میں بھیجوں گا اس کی سچائی کیا ہے اس کو سپسٹریتی سے یہ شیعہ نے کہہ رکھا تھا کہ تمہارے لیے جو پرابو آئے گا اس کا راج مارگ صدارنے کے لیے میں ایک نبی کو بھیجوں گا اور اس نبی کا جو سندیس تھا وہ سندیس یہ تھا کہ سورگ کا راجنی کٹ آ گیا ہے اور جب یہہونا بابتیس میں دینے والے کی سیوہ پوری ہوئی تب یہہو ماتھی کے چار سترہ میں جب وہ پکڑوا دیا گیا اس کی گلہ کٹ دی گئی اور یہہونا کے دوارہ ہونے والا کارکرم جب سماپت ہو گیا تب سیوکائی کی کمان پرابیشو مسیح نے سمحا لی اور سب سے بہلے جو مہتوپون بات انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی من فیراؤ سورگ کا راجنی کٹ آ گیا ہے کل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سورگ جو ہے نا ومرتیو کے بعد لاغو ہوتا ہے پرنتو بھارتی سنسکرتی کے انسار جتنے بھی لوگ مرتے ہیں ان سب لوگوں کو مرے ہوئے بیکتی کے نام پر سورگی لگا دیا جاتا سورگی ہے اندیرا گاندی بندی جوہر لال نینو سورگی ہے آمکا اور ڈھمکا جتنے بھی ہیں چورو چکی دھرمی پاپی جتنے بھی ہیں سب لوگوں کو سورگ پہنچا دیتے کبھی آپ نے فوٹو کے نیچے نرکی پھلانا پھلانا دیکھا تھا یہ کبھرستانی پھلانا پھلانا سب کو سورگ پہنچا دیا سب گئے اوپر تو نرک کون جائے گا سارے پاپی اوپر چلے گئے تو یہ ہماری بھرانتی ہے یہاں پر سورگ جو ہے مرنے کے بعد نہیں ملتا مرتیو کے بعد جردھیان دے لینا مرتیو کے بعد منوش کو شریر میں تو ماتی پر دفن کر دیا جاتا ہے پرنتو آتما کو مرتیو کے بعد دو ٹھکانے میں پہنچا دیا جاتا ہے جس کی گواہی ایشو مسی نے درشتانت کی روپ میں دیا تھا دھنوان اور لاجر کی کہانی آپ کو معلوم ہے دھنوان بھی مر گیا اور لاجر بھی مر گیا دھنوان مر تو اس کو شاہی مٹی کے ساتھ مٹی میں ملا دیا گیا پرنتو وہ دھنوان ادھلوک میں گیا اور پیڑا میں پڑے تڑفتا ہے پرنتو دوسرے اور سے جب لاجر بھی مر جو سڑے گھاو والا تھا اس کو دیو دوتوں نے اٹھا کہ ابراہیم کی گود میں سکھلوک میں پیراڈائز میں پہنچا دیا یہ ہیں دو جگہ جو مرتیو کی بعد منوش کو جانا ہوتا ہے آپ اس کا نردارن نہیں کر سکتے ہیں اور پٹیس سے پہلے پرمیشور کے دعاست دھارمکتہ کے بارے میں بتا رہے تھے ابراہیم کی کتاب کے پہلے ادھہائے کے آٹھوے پد میں بائیبل کہتی ہے پتر سے کہتا ہے پرمیشور تیرے راجی کا راج دند دھارمکتہ کا راج دند ہے تیرا شیحاسن یگان یگ رہے گا فوریور پتر پرمیشور ہے وہ ایسائیوں کا ایشور نہیں ہے وہ ہیز اگاڈ اس کو پرمیشور کی اپنا دی گئی ہے اور اس کے شیحاسن کے بارے میں یگان یگ لکھا ہے یگان یگ کا مطلب ہے جس کے انت کی کوئی کوئی تاریک نہ ہو اسے یگان یگ کہتے ہیں فوریور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ ہمارے جتنے بھی راج نیتک نیتا ہے وہ سب پانچ سال کے بعد کورسی چھوڑنا پڑتا ہے زیادہ زیادہ دس سال اس کے بعد میں تو کوئی نہ کوئی نپٹائی دیتا ہے یاد رکھیں پرن تو میرا پربو کہتا ہے میرا سیحاسن یگان یگ کا ہے ہمیشہ کا ہے جی ہاں انتکال کا ہے اور اس کا آدھار دھارمکتہ ہے رائچسنس دھارمکتہ بولے تو دھرم اور دھارمکتہ میں انتر ہے دھرم انسان کا بنایا ہوا اپائے ہے پرمیشور سے آشیرواد لینے کا اور انسان جب کبھی بھی ادرش سنسار کی پرمیشور کی کو پرسن کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت دیکھ وستوں کا استعمال کرتا ہے بال بڑھانا بال کٹانا ایک پیر میں کھڑے ہو جانا کھڑی شور مہاراج بن جانا سر کے بل کھڑے رہنا چاکو سے اپنا ودن کٹنا الگ الگ پھکار کی اوپائے موم بطی اگر بطی ناریل پھل پھول سونا چاندی پیر پودھے ندی نالے کالا پیلا نیلا ہرہ گلابی موچ کٹو موچ پڑھاؤ داڑی پڑھاؤ داڑی کٹو چھٹیے رکھو نہیں رکھو جو کچھ بھی ہے یہ سب کرمکانڈ جو ہے دھارم کی انترگت آتا ہے اس کو ریلیجن بولتے ہیں میرا پربو ریلیجن کو نہیں پہنچاتا اسی کے کارن بھیبھاجن ہوتا یہی دنگا ہوتا ہے ہندو دھرم مسلمان دھرم پنجابی دھرم اسائی گوش آئی کسائی میں درب ہنگی چمار نہ جانے کتنے دیر سارے اتنے دیر ساری جاتی ہیں جتنے کلر کے آدمی اتنے پرکار کی جاتی ہیں چیکے کی تو یہ الگ الگ دھرم ہے اس پر مت جائی جھگڑا شروع ہو جائے گا پرنتو پرمیشور کا مانوش کے ساتھ میں دھرم سے کوئی رشتہ نہیں ہے یہ سامنے والے بولتے ہیں دھرم پریورتن دھرم پریورتن ارے دھرم کوئی پریورتن کر کے کرے گا بھی کیا اوپر والا خوشنا تم خوشنا ہم خوشنا دھرم نہیں ہے آتمک واد اور بھوتک واد کو جوڑنے کی جو کڑی ہے وہ دھرم نہیں ہے پرنتو دھارمکتا ہے دھارمکتا رائچسنس اور دھارمکتا جو ہے پرمیشور کا اوپائے ہے منوسی lasts اوپائے دھرم ہے پرمیشور کا اوپائے دھارمکتا ہے منوسی کے اوپائے کے دوارہ پرمیشور تک پہنچنے کے لئے جس کارみ کاند کا استعمال کیا جاتا ہے وہ دھرم کے انترگت ہوتا ہے پرنتو جب پرمیشور کی اور سے کیے گئے اوپائے کو کوئی پرمیشور تک پہنچنے کے لئے استعمال کرتا ہے تو وہ دھارمکتہ کہلاتی ہے دھارمکتہ کیلئے قیمت نہیں دینا پڑتا دھرم کیلئے قیمت دینا پڑتا ہے ستر روپے کا ناریل لگتا ہے دھارمکتہ کیلئے کچھ نہیں لگتا ہے دھارمکتہ پرمیشور نے سب کچھ دے رکھا ہے उس پر وشواس لگتا ہے اور جو دھارمکتہ کا آدھار ہے وہ یہ ہے ایک عقیقی پاپی ہے اور اس کے پاپ کی سجا اس کے نام پر ہے آپ کو معلوم ہے اس پاپی کے پاپ کی سجا کیا ہے کئی بار بولتے ہیں پرمیشور ہم کو سجا دے گا میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں پرمیشور کبھی کسی کو سجا نہیں دیتا گاٹ باندھ کے لکھ لو مکی کاپی میں نے بائیبل کی اوپر پندے میں لکھ 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 گاٹ never punish anyone پرمیشور کبھی کسی کو سجا نہیں دیتا ہم سجا کماتے ہیں وہ نہیں دیتا اس کو اپنی پرجا کو مارنے کا کوئی شوق نہیں ہے تو ہم کو پرمیشور نہیں سجا دیتا ارے پرمیشور تنہیں میرے بچے کا ایکسیڈنٹ کر دیا تو پرمیشور کے پاس میں ایکسیڈنٹ کرنے کے لئے اب کوئی کام دندہ نہیں تھا جو بچانے آتا ہوں مارے گا کیوں آپ ہی تھوڑا سوچ کے دیکھو نہ وہ کبھی کسی کو نہیں پیٹتا پرنتو ہم کیا کرتے ہیں جب کبھی کوئی بیقتی پرمیشور کی بات کو نہ مانے پرمیشور کی آگیاں کو نہ مانے ایسا کرنے کی دوارا جو پرمیشور کا پکش ہوتا ہے the favor of God وہ خو دیتا ہے ہماری بڑی صدی بھاسنہ کو دھیان سے سنیے گا جب کبھی کوئی بیقتی پرمیشور کی بات کو نہ مانے تو پرمیشور کی جو رحمدلی ہوتی ہے وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے اور جب پرمیشور کا پکش آپ سے ہڑ جاتا ہے جیسے اجیالہ ہمارے پاس آتا ہے تو اندکار چلا جاتا ہے اور جیسے ہی اجیالہ جیسے جیسے ہم سے دور ہوتا ہے یا ہم اجیالے سے دور ہونے لگتے ہیں ویسے ویسے اندھیرہ ہم کو گھیرنے لگتا ہے اندھیرہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں اجیالہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہوئے یہاں نہ دس دس میں بائیبل کہتی ہے کہ چور کسی اور کام کے لیے نہیں پرنتو چوری کرنے گھات کرنے اور ناش کرنے کے لیے آتا ہے پرنتو پرمیشور کی کہتے ہیں میں اس لیے آتا ہوں کہ تم جیون پاؤ اور بہتایت کا جیون پاؤ چور کا کام ہے چوری کرنا نمبر ون گھات کرنا نمبر ڈو ناش کرنا نمبر تین ورن تو پربو جیون دیتے ہیں بہتایت کا جیون دیتے ہیں تو وہ گھات چور چوری کرتا کیا چوری کیا ہے سب سے پہلا کام اندھکار کی شکتہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ منوش کو پرمیشور کی ویرود کھڑ کر دیتا ہے یا پرمیشور کے بات کو ماننے کے بجائے اس کو نہیں ماننے والی درشہ میں لے جاتا ہے یہی اس نے شیطان نے ہوا کے ساتھ میں کیا تھا جا گیا اور کہنے لگا ہے میڈم کیسی ہو کیا ہو ٹھیک ٹھاک ہے کی نہیں پھر اس کے بعد میں بولا کیا پرمیشور نے تم کو آدن کے بگیچی کی کوئی فل کو کھانے کے لیے منہ کیا کیا تو ہوا نے کہا نا 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 ہم سب کھا سکتے ہیں پرنتو ایک پھل ہے جس کے بارے میں پرمیشور نے منہ کیا تھا کھانا بھی نہیں نہیں تو مر جائیے گا تب اس نے اس پسٹی کرنہ دیتے ہوئے کہا نہیں مروگے چیلنج میرا تمہاری آنکھ کھل جائے گی نامبر وان کھاؤگے کھانے میں تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی تم پرمیشور کے دل ہو جاؤگے ایسے کر کے تین پرکشہ دے دیا تب ہوا نے دیکھا کھانے میں اچھا دیکھنے میں من بھاؤ بدھی دینے والا پرابلم تین ہے یاد رکھنا اور من اس کے بھی تین بھاؤ گیاں آتما, پران اور شریر فیزیکل سن, مینڈل سن اور سپریچول سن یہاں تین پرکشہ ہیں دیکھنے میں کھانے میں شریر سے من بھاؤن مدیماغ سے بدھی دینے لوگ پرمیشور سے تین پاپ کیے تھے آدم نے ہوا کو بھی کہا تھا تُو فل کھا لے اس سے ہوگا یہ کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی نامبر ٹو تم پرمیشور کے تل ہو جاؤ گی نامبر تین تم کبھی نہیں ماروگی آخرکار ہوا نے سامنے والے کی بات مان کر وہی کیا جو پرمیشور نے مانا کیا تھا آپ کو معلوم ہے جردھیان دے لینا اسی سیکنڈ میں جس سیکنڈ میں اس نے گلتی کیا پویتر آتما جو منوش کی آتما کے اندر میں رہا کرتا تھا وہ پویتر آتما منوش کو چھوڑ کر کے چلا گیا جی ہاں اور جیسے ہی پویتر آتما گیا اس کے ساتھ ساتھ مہیمہ بھی چلی گئی اور جیسے ہی مہیمہ گئی ویسے ہی اندکار کی طاقت کہتی ہے چلو اب گھر کھالی ہے ایک روچمنٹ کریں گے اور وی اندکار کی طاقت آدم کی اور حبہ کے آتما میں آ جاتے ہیں اور ان کی گدھی کے اوپر اپنا نیانترن بنا لیتے ہیں اور ان کی تن کی اوپر بیماریوں کا راستہ کھول دیتے ہیں اور گھر میں جھگڑے کی گھنٹی واجانہ شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی آدن کے باغ سے آدم کو نکالا دونوں پتی پتنی آدن کے باٹی کا کے پورو کے دروازے سے جیسے نکالے گئے وہاں ایک گفہ میں ان کو ٹھہرنے کے لیے بندووس کیا گیا آپ کو جانکاری ملے سب سے پہلا جھگڑا وہاں شروع ہو گیا جھگڑا جہاں ساں شروع ہو گیا ہوا آدم کو اور آدم ہوا کے اوپر میں گالی کا لوج کرنا شروع کر دیتی ہے باری باری جھگڑا وہاں سے شروع ہمارے پتا شری اور ماما شری دونوں آپس میں لڑائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں تیرے کارن سے وہ کہتا ہے تیرے کارن سے آخر کارن یدی آپ ایک نئی کتاب سامنے آئی ہے اس کتاب کو یدی آپ دیکھیں جس کو بائی بیل کے سنکلن میں نہیں رکھا گیا ہے میں بھول رہا ہوں اس سے ہنوک کی کتاب ابھی جو سنکلن ملا ہوا ہے اس میں بہت اس پسٹیتا سے آدم کے باگ کے باہر نکالے جانے کی سچائی سامنے آئی ہے بہت اچھے کتاب خائر خوچ بھی ہو سو یہاں سے دانوی تانڈاو شروع ہو جاتا ہے ہمارے پریوار کے اوپر میں آپ کو معلوم ہے یہ بھوتوں کو عدیکار اسم میں ملتا ہے جب آپ اپنے انگرے کو پرمیشور کے انگرے کو اپنے جیون سے کھو دیتے ہیں جی ہاں آپ کی زندگی کے ہر ایریے میں چاہے وہ تن ہو من ہو دھن ہو ویابار ہو پڑھائی ہو بی بی ہو بال ہو بچے ہو اور جس بھی پرکار کی باتیں ہو وہاں پر اندکار کی شکتیاں ہمارے اوپر میں عدیکار جمانہ شروع اس لیے کر دیتی ہیں کیونکہ پرمیشور کا پکش ہو گیا شانت رکھو اس سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں پرمیشور اپنا پکش ہمارے اوپر سے ہٹا دینے سے اپنا نگرے ہٹا دینے سے اندکار کی شکتیاں پرطاڑیت کرنا شروع کر دیتی ہیں ہاللو یا پویتر آتما رہتے سمیں بیماری نہیں آتی پویتر آتما کی پرسنیتہ رہتے سمیں گریبی نہیں آتی پویتر آتما ساتھ رہتے سمیں سورک دوتوں کے ڈیرے میں آپ کی موٹر سائیکل نہیں گرتی ہڈیے ٹوٹنے کا سوالی نہیں اٹھتا ہے پتی پتنی آپس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے یا پرمیشور تمہارے بیچ میں تین دھاگے سے بنی دوری مجبوط ہوتی ہے پہلا پتی دوسرا پتنی اور تروسرا جو ہے پویتر آتما جس کے گھر میں جس کی پتی پتنی کے بیچ میں پویتر آتما کا نیواز رہتا ہے تو اندکار کی شکتیاں منوش کے اوپر سے پرمیشور کے پکش کو ہٹانے کا بے جوڑ کسرت کرتی ایوب کو جب پرمیشور کے سنمک جب ایوب کے ماملے میں شیطان جب سورگ میں اپنے پرمیشور اپنے پتروں کے ساتھ میں تھے تو ایسے سمیہ میں کیا ہوا پرمیشور نے کہا کیا تم نے میرے داس ایوب کو دیکھا شیطان نے بولا ہا تُو نے اس کے گھر کے چاروں طرف اس کی سمپتی کے چاروں طرف پاڑا بنا کے رکھا ہے اس لیے میں گھوس نہیں سکتا اس کے ادر تو پرمیشور نے بس اتنے ہی رکھ جائیے جب کبھی پرمیشور کسی ویکتی کے چاروں طرف باڑا بناتا ہے تو اندکار کی شکتی نہ آپ کے تن کو نہ من کو نہ دھن کو نہ پریبار کو نہ ویابار کو نہ کام کو نہ کاج کو نہ بیمی کو نہ بال کو نہ بچوں کو کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یدی آپ کا نقصان ہو رہا ہے یدی آپ بار بار بھی مار پڑ رہے ہیں یدی آپ کے دھن کا نقصان ہو رہا ہے یدی آپ کی آوشکتائیں جڑا نہیں پا رہے ہیں آپ کے بال بچے آپ کی بات نہیں مانتے آپ کا پتی آپ کی بات نہیں مانتے پتنی آپ کے راستے سے ہٹ گئی ہے اور جو بھی اپدرہ ہو رہا ہے X Y Z تو آپ کو مان کے رکھنا چاہے کی پرمیشور نے جس رکھشہ کا باڑا ہمارے طرف چاروں طرف بنا کے رکھا تھا وہ نہیں ہے اسی کارن سے ہوگا ایک نیچرل یدی آپ باریکی سے دیکھیں یہ جو چیل ہوتی ہے نا اکاب گدھ یہ دیکھ دور سے اس کی آنکھوں میں لینس لگا رہے تھا دور کئی کلومیٹر دور سے اس کو بہت بڑا بڑا دیکھتا ہے جیسے اپن فوکس میں دیکھتے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک مرگی ہے اس کے پاس میں پچیس بچے ہیں یا پندرہ بچے ہیں اس گرد 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 چل رہے ہیں اور مرگی ان کو کھانا کھلا رہی ہے جرد دھیان دیجئے گا تو وہ گدھ آتا ہے اور ماما والے مرگی کے اوپر میں جھپاٹا مارتا ہے بچوں کو نہیں چھوٹا ہو ماما والے مرگی کو مارتا ہے تو ماما کا دماغ ہو جاتا ہے کھارا بولا بچے کو چھوڑ اپنے بچوں کو چھوڑ کے گدھ کے پیچھے بھاگتی ہے تو جتنے بچے ہیں وہ سب تیتر مہتر تیتر مہتر تیتر مہتر دو بچے اس پیڑ کے نیچے دو بچے بچے وہاں اور پھر اس کے بعد میں پھر وہ دول کر کے آدھی اور پھر اس کے بعد میں آواز لگاتی کدر ہو کدر تو جو جو ہیں بیچارے دو چار تو پاس آ جاتے ہیں پرانتو ڈرے سے ہمیں دو چار ادھر 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 چھپے رہے تھے پورے بچے ایک ساتھ نہیں آ جاتی کیونکہ ان کو بھی ڈر لگ گیا ہے ماغ آیا اور بڑا پکشی نے حملہ کیا تھا تب وہ اوپر سے منڈرہ کے دیکھتی ہیں پندرہ میں سے پانچ اس کے قریب آ گئے اور وہ بھی ایسے کر رہے ہیں وہ بولنا بند کر دیئے سب ادھر ادھر آ کر رہے ہیں سائیلنٹ پندرہ سائیلنٹ پھر اوپر سے گد دیکھتا ہے ماں کے پاس سے کون کون بچے کتنے کتنے دور ہیں دہا دھیان دے لینا اور جو بچہ ماں سے جتنا دور رہتا ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ماں کہتی ہے میں پانچ کو سمحالوں کیوں اس کو سمحالوں اور اس کی آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے پانچ بچوں کی رکشہ کی جواب داری کی چکر میں چھٹوے اور ساتوے کو اٹھا کر کے یا کسی ایک کو اٹھا کر جو ماں سے جتنا دور ہے اتنے ہی دور والے بچے کو اٹھا کر کے باہر لے جن کے چلے جاتی ہے پہلا حملہ ماں کے اوپر جس سے کی اس کا دھیان اپنی اور آکرشت کر کے بچوں کو تیتر بھی تر کر دے اور جب بچے تیتر بھی تر ہو جاتے ہیں تب دور والے بچے کو وہ آسانی سے اٹھا کر لے جاتی ہے پہلے ہی بار اس نے بچے پر حملہ کیا تو ماں اس کو چھین کر کے لے لے گی نہیں جانے لے گی اس لیے دو بار حملہ کرتی ہے پہلے ماں کے اوپر حملہ کر کے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے جس سے کی بچے پھیل جائیں اور پھر اس کے بعد میں پھیلے ہوئے میں سے جو سب سے دور ہے اس کو وہ دیکھتی ہے کہ کون سے والے پیڑ کے نیچے ہے اور وہ جا کر کے اس کے پیڑ کے نیچے سے بچے کو نہیں اٹھا کر کے لے جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کو اٹھانے کے ٹائم پر ماں کا حملہ رک جاتا ہے اندکار کی شکتیاں بھی ہمارے ساتھ کچھ اسی پرکار کے وہ ہمارے ساتھ میں پرمیشور کے پکش کو توڑ دیتی ہیں آدم اور ہوا کی اوپر میں پایا جانے والا پہرہ پرمیشور سے پرمیشور سے تڑھوہ دینے کے لیے اندکار کی سکتی سرف میں آ کر کے ہوا کے پاس جاتی ہے اور ہوا کو پرمیشور کے وچن کی بردھ سلاح دیتی ہے اور وہ اس کو ماننے کی کارن پرمیشور کی باتوں کو انکار کرنے کے دوارا پرمیشور کا پکش وہ کھو دیتی ہے جس کے کارن سے اندکار کی شکتیاں اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں آج یہی تو بات ہے آج نے 99% لوگ کہتے ہیں اے پربو مجھ کو آشیس دے پربو کہتے ہیں آشیس دینے سے کیا فائدہ ہوگا میں دے بھی دویا پھر کل اے پربو مجھ کو آشیس دے روچ ہم آشیس مانگتے روچ ہم آشیس مانگتے دن میں پندرہ بار آشیس دے ہفتے پندرہ دن کے بعد میں پربو جی کے پاس ہم پھر جاتے ہیں اے پتا آج میں میرے کو آشیس دے پربو کہتے ہیں میں روز روز تجھے آشیس دے رہا ہم کل کی کہاں گئی اب ہم بیتے دنوں میں کیرل میں تھے گردے وہ جو ردھیان سے سن لینا دیکھ بڑے بھاری کروسیٹ میں ہمیں بلائیا گیا اور اُدیس تھا کہ میں نیا پاتر بناوں گا گردی لوگوں کے لیے تو پوسٹر میں ایک سرائی تھی جو ٹوٹ گئی تھی نیچے پڑی تھی اور دوسرا کمہار کا چکہ اس میں نیا پاتر بنایا جا رہا تھا اور قریباً اکتیس اکتیس پاسٹر بھارت بھر کے چنے گینے آئے تھے وہ نیا پاتر بنانے کے لیے پروت سہاں کر رہے تھے اور سب سننا چاہ رہے تھے کہ مجھے نیا پاتر بنا دے 2020 میں میں نیا پاتر بن جاؤں بول کر کے سب کی اندر میں encourage you word چاہیے تھا بھارت 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 بھارتنا Cer cross بھارت نیا پاتر بنانے کی چرچ پارoting بھارت مانوں پہنے پوچھتے کی تمہارا پاتر ڈوٹا کیسے میں نیا پاتر بنا کے دے بھی دوں گا اور دیا بھی دے دوں گا میں کتنے بار تمہارا پاتر نیا بنایا ہوں تم نے اُس کو توڑ دیا تمہارا کیا گیا تمہارا پاتر ٹوٹ گیا پرمت دیا میرا جمین میں بہ گیا میں نے کئی بار تمہیں پاتر دیئے تم نے پاتر پٹک دیا اور توڑ دیا پھر نائے پاتر کی کامنہ کردے ہو اس لئے اب میں نیا پاتر نہیں دوں گا ایک بار ہوگیا دو بار ہوگیا تین بار ساتھ کی ستھار میں نے تم کو دے دیا 91 ور ٹائم میں تم کو نیا پاتر نہیں دوں گا کیوں کیوں کی تم ہر بار توڑ entirety ہر بار توڑی اگا نہیں دی Googam اب تم کو پہلے یہ سیکھنا ہوگا کہ پاتر ٹوٹا کیوں جسم کی آپ جو پاتر دوں گا وہ نا توڑو نائی تو میں تم کو پاتر نہیں دوں گا مجھے دھرتی پر ایک ویکتی بتائیے جو پاتر نہیں ٹوٹنے کی سلاح دے رہا ہے سب نہ پاتر بنانے کی بات کرتے ہیں پرابو آشیس دے پرابو کہتے ہیں دے دے کہ تھک گئے ہوں کل کی بتا پہلے مجھے کل کا حساب دے گا تو آج دوں گا نہیں دے گا تو میں بھی نہیں دیتا جاؤ یہ بیگنگ with God Lord bless us روج بلیسنگ کس نہ لے گئے تمہاری آشیس کل دیا تھا نا کل کی آشیس کہاں گئی اتنا دینا پڑتا ہے کیا نا بھات ہے کھا گیا گوبر بنا دیا آشیس ایسی کوئی کھانے کی چیز ہے کیا تم میری آشیسوں کو کھو دیتے ہو کیونکہ تم کو آشیس کیسے رکھتے ہیں یہ نہیں آئیڈیا ہے اچھے سی یاد رکھے گا بائی بیل کا پرابو ہمیں صاف ریتی سے کہتا ہے کہ ان آشیسوں کو روکنے کے لیے جیسے ایوب کے چاروں طرف پرمیشوان نے باڑا بنا کے رکھا تھا اس باڑے کے کارن اندکار کی شکتیاں اس کا مال چوری نہیں کر پا رہی تھی پرنتو ایک دن پرمیشوان نے اس باڑے کو ہٹا دیا اب یہ ایک اُدھارن تھا آپ کی اوپر سے جانبوچ کے نہیں ہٹائے گا جب تک آپ گلتی نہیں کیجئے گا ہوا اور آدم کے چاروں طرف بھی باڑا تھا اس لئے اندکار کی شکتیاں اس کو کچھ نہیں کر پاتی تھی پرنتو جس دن انہوں نے پرمیشوان کی آگیاں کا بحث کار کیا اسی سمیں پرمیشوان کا باڑا ٹوٹ گیا اور اندکار کی شکتیاں چوری کر کے باڑا تڑوا دی پھر گھات کرنے کا حادی کار پا لیا اور پھر ناس کرنے کی چاہ بھی لے دی گھات چوری کرتا ہے پرمیشوان کا نگر گھات کرتا ہے پاپ کرواتا اور ناس کرتا نرک میں بھیج دیتا جہاں دھنوان چلا گیا پرنتو بائی بیل کا پرمیشوان کہتا ہے اس کام کے بچ آؤ کے لیے سب سے پہلی جرورت انسان کو ہوتی ہے کہ وہ دھارمکتہ کے دوارا اپنا باڑا بنائے اب دھارمکتہ کیا ہوتی ہے دھارمکتہ کا مطلب ہوتا ہے جب ایک ویقتی کے اندر میں پائی جانے والی گلتی اور اس کی سجا آپ کو معلوم ہے سجا کی چکر میں ہم بھٹک گئے تھے سجا بولے تو میرا فیور یا میرا پکچ واپس لے لینا آدم اور حوک کے اندر سے پویتر آتما کو پرمیشوان نے واپس لے لیا اور جیسے پویتر آتما واپس گئے ویسے ہی دوشت آتما نے پرمیشوان کی آتما کا جگہ لے لیا جس آتما میں پرویش پویتر آتما رہا کرتے تھے پھل کھانے کی ترنت بعد آت پویتر آتما چلا گیا اور اس کی آتما کی اندر دوشت آتما کا پرویش ہو گیا اور جیسے ہی دوشت آتما آتی ہے یہ ہو گئی چوری پھر اس کے بعد میں وہ دماغ میں گھات کرنے کا کام کرتا ہے لوب آتا لالا چاہتی جھگڑا آتا گصہ آتا پھر ہم پرمیشور کی آگیاں کا بحثکار کرنا شروع کر دیتے اور جس قدم میں ہم پاپ کرنا شروع کرتے ہیں اسی قدم سے اسی رفتار سے اسی ریشیو میں اسی پرتیسط میں ہمارے اوپر میں اندکار کی شکتیاں اپنی وپنائیں ہمیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور آج کرتے 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 یدی آپ ہوس میں نہیں آئے تو نشچے ناش پرتیو کے بعد ہمارے لئے رکھا ہوا ہے Righteousness یہی وہ پربو ہے جو کہتے ہیں پتا انہیں شما کر دے یہ نہیں جانتے کی کیا کرتے ہیں بھائی جس باپ کے کارن پاویتر آتما ہمیں روٹ کر کے چھلا گیا ہے اس کے کارن تو اندکار کی شکتیاں آج ہمارے گھر میں سامراجی بنائی ہوئی ہیں یہ بیماریاں کر کے رہی ہیں پاگلپن اور اندپن اور لولپن اور لنگڑپن شگر اور آرثرائٹیز اس کا سب سے بڑا کارن ہے we have lost the favor of God یا تو ہم نے پرمیشور کو جانا نہیں یا جانبوچ کر کے ڈھٹائی کا پاپ کر دے رہے اس کے کارن سے پرمیشور کا انگر گیا اور اندکار کی شکتیاں کا پرگوپ ہمارے جیون پر چلا آیا ہے دھارمکت کا مطلب ہوتا ہے ایک ویقتی کے دوارہ کی گئی گلتی سے پویتر آتما کے چلے جانے کے لیے جو نیائے اس کے اوپر میں آیا جس کے کارن سے اندکار کی شکتیاں آپ کے تن من دھن پریوار کے اوپر میں ادکار جمع گئیں اور اس کے پرنام سوروک جو نقصان تم کو ہو رہا ہے اس سجا کو جس نے کوئی گلتی نہیں کی ہے اس کے اوپر تھوپا جانا چاہیے گا اور وہ ہے نردوش ویقتی اور کوئی نہیں ہے پرنتو یہ شمسی ہے جو نردوش بن کے آگیا پرجاپتی جب نشکلنگ کا اتار بن کر کے مانو جیون میں جن میں لیں گے اور اپنے پرانوں کا بلیدان دیں گے تو ان کے پرانوں کے بلیدان سے مانو کا موکش نکل آئے گا یہ نردوش ویقتی یہ شو ہے جو ریگوید کی سچائی کو اپنے اوپر میں پورا کر رہا ہے کروس میں کہتے ہیں اے پتا انہیں شما کر دیئے نہیں جانتے کی کیا کرتے ہیں آنن پھانن میں آپ میں سے بہو سنکھیک لوگوں نے یہ شمسی کو گرہن کیا اور کہا اے پربو میرے جیون میں آجا آپ کو معلوم ہے ہم دوبیدہ میں ہیں آج نے 99% بیماری سے چنگائی پانے کے بعد میں یہ شکو مکتدہ تک رہن کیے ہیں مجھے نہیں معلوم ایشو آیا بھی ہے کی نہیں پربو میرے شمسی کسی پاپی کی آتما میں نہیں آتے کان کھول کے سنو بڑے بڑے ہانتی سمان کوئی آواز باہر نہ جائے جب تک کہ اس ویقتی کی آتما کو دھرمی نہ بنایا جائے وہ دھرمی بنانے کا ایک ہی اپائے ہے جن گلتیوں کو ہم نے کیا ہے ان گلتیوں کو لے کر کہ نردوش کے اوپر میں میں تھوپنا ہے اب آپ بتائیے آپ میں سے کون کون لوگ ہیں جنہوں نے کون کون سی گلتیاں کی ہیں جس کی جانکاری آپ کو ہے ہے پربو میں نے بیڑی پیا میں نے چار مووائل چوری کیے پانچ اپل چوری کیے تھے ماما پاپا کے ورد میں اپنی ساس کے بارے میں مائک کے مجھا کوٹی سیدھی لگائی تھی میں نے پتنی کو مارا تھا ریڈیو تیج کر کے پھر دنہ دن دیا تھا پتنی پتنی کے جیو سے سو سو کی بندلوں میں سے پانچ اٹھا کے ساڑی کے نیچے دوا لی تھی میرا تو پڑوسن کے ساتھ میں سیٹنگ چل رہا ہے اور ابھی تو شادی ہو ہی نہیں چار بوکنگ چل رہی ہے میری بوائی فرینڈ گلڈفرینڈ کی پر نہیں تو موائل میں تو بہت اچھا پرسادہ نے پاپ کرنے کا ہے اب آپ نے ایشو کو گرہن کر بھی لیا تو تم پاپیوں کے اندر آ کے کرے گا بھی کیا ہو تم تو بیڑی دھوکتے ہو ہمیں سب سے پہلے اپنی ہر ایک گلتیوں کی لسٹ بنانا پڑے گا آج تک ہمارے مہارتیوں نے سکھایا نہیں نا اس لئے ہم کو نہیں معلوم ہے پر آپ تو سیکھ لو ایشو مسیح آ رہے نا ایک ایک گلتیوں کو یاد کرو یاد نہیں آتا ہے تو پراتنہ کر کے بولو ہی پویتر آتما دلاتے یاد مجھ کو جو بھول گیا ہوں تو پویتر آتما ہمارا دوست ہے وہ آپ کو پیدا ہونے کے بعد سے جدنی بھی گلتیاں اپنے کی ہیں ایک ایک کو یاد دلائے گا بھلی پندرہ دن لگ جائیں ایشو مسیح کو گرہن کرنے میں پرنتو اس کی جانکاری حاصل کر لو جو آپ نے پرمیشور کی ویوستہ کی ورد اپنے جیون کے ادر میں ویوہاری گروپ میں اپنایا ہے اور جب وہ گلتیاں جانکاری میں آ جائیں اس کے بعد میں کہ یہ ہے پربو یہ ساری گلتیاں جو میں آج میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ ساری گلتی کی سجا میں تیرے اوپر دیکھ رہا ہوں چاہی تیرے ہاتھ میں ہو چاہی سر میں ہو چاہی پیٹ میں ہو چاہی پسلی میں ہو چاہی پیر میں ہو چاہی گھٹنے میں ہو چاہی ایڑھی میں کانٹے چوبنے کے دوارے ہو چاہی رات کو ٹلہ مارنے کی کارن ہو تیرا بال کھیجنے کی کارن ہو لوگ تجھے تین دن تک پانی نہیں دیئے ہو یہ ساری سجا میرے کرموں کی سجا ہے جو نردوشیتا کے اوپر میں تھوپی گئی ہے جب تک آپ کو اپنے پاپ کی جانکاری سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک ایشو کی کسٹوں کا آپ کی جانکہ آپ کے پاپوں کے ساتھ میں رشتہ جوڑا نہیں جائے گا وہاں آپ کے پاپوں کو مٹکا کے دھارمی نہیں بنائے گا میں کہتا ہوں بڑا پربو میں بڑا پاپی ہوں مجھے پاپ چھما کر دے پربو کہتے ہیں مجھے بائیبل میں سے بڑا نام کا پاپ ڈھونڈنے دے پوری بائیبل چھان مارنے کے بعد میں ایشو نے بڑا نام کا پاپ دیکھا تو اس کی بائیبل میں ملائی نہیں پربو کہتے ہیں کونسی جگہ میں لال لائن پر میں ہری لگا دوں میں وشو کو چنوٹی دیتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں جب تک ایک ویکتی کو اپنی گلتی کی پوری جانکاری نہیں ہوگی تب تک ایشو کی نردوشتہ میں آپ کی سجا کے تھوپے جانے کا کاغج کھالی ہوگا جس سمیں میری اپنی گلتیاں معلوم ہو جائیں اور وان بائی وان میری گلتیوں کی سجا میں نردوش پر دیتے ہوئے کہوں پربو آج یہ گلتی تیری نہیں ہے میری ہے لے لے میرے پاپ کو اور مجھے دھرمی بنا دے تب پربو کہیں گے جتنوں کو تُو نے انگیکار کر لیا ہے وہ کہے گا میں نے اپنے لہو سے تیرے سارے پاپوں کو مٹا دیا ہے پر یاد رکھنا جتنوں کا تُو نے انگیکار کیا ہے اتنوں کا ہی میں نے مٹایا ہے جن کا نئی مانا ہے وہ تیرے نام پر ابھی بھی رکھے پڑے ہیں آج آپ میں سے پوچھوں کہ آپ کا کون کون سا پاپ ربو نے چھما کر دیا ہے تو آپ کیا جواب دیجئے گا سارے میں ایک بھی نہیں ہوئے لکھ لو آب آچھا سا چار لڑکیوں کو چھڑے تھے برباد کر کے چھٹوی کے ساتھ میں سادھی کیے تھے تم نے اور سادھی جس سے ہو گئی نا اس کے ساتھ میں انرجسٹر طریقے سے تین سال آپ نے اپنی پتنی کا شادی کے پہلے شوشن کیا ہے وہ کرجا ہے تمہارے اوپر میں اس لئے اولادیں میڑی پیدا ہوئی ہیں شادی کے بعد والا تو ٹھیک ہو گیا پرنتو آپ نے جھڑیا کے پیچھے لے گئے تو اس کا کیا ہوگا آج ہمارے پریوار کے اندر میں تلاق کی باتیں ہوتی کیوں ہے معلوم کیا یہ لاو میریج کے پیچھے جو کچھ بھی کارکرم ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بیباہ کے بعد میں تو سنتان اتپتی کے لیے دے کا سنگٹھی تھونا پرمیشور کے سامنے پویتر ہے پرنتو آپ نے اپنی پتنی کو پتنی کے پہلے جب وہ بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ تھی وہ سامنے چھیڑ چھاڑ کی تھی اس کے کرجے کے معاملے میں آپ کا کیا ویچار ہے وہ تو کرجہ رکھا ہے نا تو پربو تمہاری سنے گا کہاں سے ہمارے گھر میں گاندھی تھوڑی نہ پیدا ہوں گے گببر سنگ ہوں گے دعا کروائیے اپنی اولاد کے لیے ہم سے کیونکہ آپ کی سادھی کے بعد تو ٹھیک ہے پرنتو اس سے پہلے جو پاپ آپ نے کیا تھا چار لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کیا تھا اس کے معاملے میں آپ نے لہو لگانے کا کارکرم کیا تو شگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگی پڑتی تو ہو بہت زیادہ تم سال بھر یاد رہتا ہے اگزامینیشن ہال کے باہر بھی یاد رہتا ہے اندر جاتے برابر دماغ کورک آگا ہونٹ لپ لپ آتے ہیں ہاتھ ہلتا ہے پسینہ چھوڑ دیتے ہیں پھر چکر آنے لگتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا آدھے گھنٹے تک جتنے دیوی دیو داؤں ہیں سب کا نام لیتے ہیں آخری میں ایشو مسیح کے نام میں سوٹک مارک لگا کے واپس لوٹ کے باہر آتے اور کہتے ہیں پرابو تیرا دھنیواد تو نے میرا پیپر سال کروا دیا پھر باہر جا کے دیکھتے ہیں پہلے نمبر میں ارے اس میں تو تیسرا سائنگ تھا اور میں نے دوسرے میں نمبر لگائی تھی ارے گیا ہو گیا دوسرے میں کیا ہے یہ تیسرا والا تُو پہلے نمبر والا سائیں میں نے تو دوسرے میں نمبر لگا دی ہو 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 آپ نے خود ہی جانچا نمی نیانوے غلط تھے میں آپ سے پوچھنا ہوں باہر جا کے آپ کو سب یاد ہو گیا تو اندر تم کو کیا ہو گیا تھا جو تم نے سائنٹک مارک نہیں لگایا کتنے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کون تمہاری چندگی برباد کر رہا ہے باہر سب یاد اندر سب بھی بھول گئے وہ باہر نکل کے آئے تو سب یاد ہو گیا ہو اسے سپوائلنگی اور فیوچر آج نیانوے پرتیسط بیٹے اور بیٹیاں یہاں ہیں اگزامینیشن ہال میں سب بھول جاتی ہیں باہر جا کے سب یاد آ جاتا ہے پہلے باہر یاد تھا اندر بھول گئے باہر جا کے پھر نکل آئے نیچے سے پہلا نمبر 47 نمبر ملے تھے وہ بھی پھیکولوجی میں شادی کر کے ایک سال سے زیادہ پیار سے نہیں رہے تو اس کے بعد سے جو دھمال شروع ہوا ہے ابھی بھی چل رہا ہے وہ تو مجبوری ہے آپ کا گھر میں رہنا نہیں تو آپ تو پھر کمی اڑ جاتے کب اتر کے سمان پر جائیں تو جائیں کہاں دوسرا ہم کو پسند بھی تو نہیں نہ کرے گا آج کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے گھر پریبار کے اندر مجبورن رہ رہی ہیں وہ تو بار بار کہتی ہیں جا تو تو ٹرک کے نیچے آ جا کہ میرا نا پیجنے سے بلکل جیسے تو تا نکل کے باہر آ جاتا ہے میں پرمیشور کے بھائے میں کہنا چاہتا ہوں یہاں سی نبے پردیسط بیٹیاں ہیں جو اپنے پریبار میں سکھ سے نہیں ہیں آپ نے تو کئی بار آتما ہتیا کرنے کو بیچار کیا تھا کئی بار تلاق کے بیچار آئے تھے آپ نے تو کئی بار ماباپ کو بھی کہہ دیا تھے آپ نے گلت جگہ میں بھیج دیا تو پیار پرماتے سمجھ میں نہیں آیا تم چوہے کے سمان پیجرے میں میں پھسنے والی ہوں خوش سے سپوائلنگ یور فیملی اور آپ بھی دیکھ لیجیگا سال بھر کے بعد میں پڑوسن پر دورہ مارنے لگے تم کو پرمیشور کالیکٹر بنائے گا پڑوسن پر دورہ مارو گے تو اپنی پیاری پتنی میں کیا گلتی ہے بتائیے آپ تم کو گوری کو چھوڑ کے کہاں چھپکولنے کے پیچھے لگا ہے آپ کو معلوم ہو وہ ایک کوئی ٹرے پ کر رہا ہے آپ کے پریوار کو آپ کے پریوار کو ہرکت کریں گے وہ آپ تو بڑے چھوڑ ان کو بڑے تو ہونے تو آپ کہیں باہر سے نہیں سیکھیں مائی باپ سے سیکھیں اب باپ بیچارہ لائن مار رہا ہے تو بچپنا سے ان کی پریٹس نہیں ہوگی کیا پریوار ہمارے بیچ میں نہیں we are not righteous آپ کو یاد کرنا ہوگا آپ نیگلتیوں تب پربو جی سے کہیے پربو میرے پاپ چھما کر دیں تب پربو کہا ہے ٹھیک ہے نینیان میں گھڑ گئے ہیں پر ایک ضرور یاد ہے اس کو بھی مان لے میں یاد دلاتا ہوں اس کو بھی مان لیجئے گا جب 101% پاپ شما ہو جائیں گی تب پربو جی کیا کہے گا معلوم ہے آپ کو واؤ اب میں اندر آؤں گا دھر ڈھڑا بہارا سدھ زافر اب اس کی آتما میں رہنے میں مجھ آئے گا تو اندر آتے برابر کہے گا اے میسٹر اٹھو بہار ادن کے بگیچے میں میں جانے کے بعد جو تم منوش کی آتما میں کرسی پر بیٹھے تھے نا چلوٹ تو ایسا دھک کا مار کے ہماری آتما میں رہنے والے بھوت کو کہے گا آج کے بعد میں خلاس میں بیٹھوں گا تب ربو جیو شماسی آپ کی آتما کے اندر آئیں گی تب غلاطیوں چار چھے کی انسار پتر کی آتما جو ہے اب بہے پی تک ہے کہ پکارتی ہے ہمارے ہردے میں بھیج دیا جائے گا تب شیطان باہر کھڑے ہو کہے گا بابا رے بابا یہ تو گھر جھڑ آیا پھوک آیا اب اندر تو انٹری بندی ہو گئی کیونکہ میری کورسی میں اور کوئی بیٹھ گیا ہے اس سمیں شگر بلد پریشر گریبی اور نیراشہ کہے گی اے بابا انکروچمنٹ کھالی کر آنے کا سمیں آگیا ہے شاید ایسا لگتا ہے اپنے کوئی دوسری جگہ ڈھونڈ ڈھانڈ کرنے پڑے گی اپنا گھر دیوی لے نا بے یہی کارن ہے میری شریر میں شگر نہیں آتی کیونکہ موقع ہی نہیں دیتا کئی بار پتنی کے ساتھ تو تو میں میں ہو جاتا ہے پھر کہتا ہوں آجی سنو sweet darling I love you آج تھوڑا سا attention میں آگے ماف کرو گی کیا وہ ماف کر دیتی ہے تو پربو کہتا اے دروازہ کھولا تھا بند کر شیطان گھوزنا نہیں تو خبردار مافی مانگ لیا اس نے always I maintain the righteousness آرے تمہارا تو آئے دن ہو رہا ہے پتنی کے ساتھ میں کبھی تمہیں پتنی کے ساتھ میں مافی مانگی تھی تو شیطان تو آگے پیچھے کہ جتنے دروازے کھڑکیں سب کھولے ہیں تو اندر تو آئے گئی بھائی اچھے سیاد رکھنا پرمیشور کا راج دھارمکتہ کا دنڈا ہے اور دھارمکتہ کے آدھار پر ایک دوسرا انتجام ہوتا ہے وہی پویتر آتما جو آدن کے بگیچے میں آدم کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اسی کے لیے ریڈ سگنل اب گرین سگنل ہو جاتا ہے ہم نے کل ایک بات آپ کے سامنے بول رکھی تھی یہ ہونا بابتیسما دینے والے نے یہ شمسی کا جو پریچہ دیا تھا کہ میں تو تمہیں پانی سے بابتیسما دیتا ہوں پرنتو جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں پویتر آتما اور آگ سے بابتیسما دے گا اور کل ایک لائن میں ہم نے بولتے بولتے کہ دیا تھا کہیں نہ کہیں پویتر آتما کا جرور کوئی نہ کوئی رشتہ سورگ سے جڑا ہوا ہے میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں اور جب جگہ تیار کر چکوں گا تو میں پھر آؤں گا اور تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا سورگ میں پربیش منوش کے لیے اس سمیں تک سمبھاؤ نہیں ہے جب تک کی ایش و مسی کے دوسرے آگمن کے سمیں ہمارا مرہ ہوا شریر امر شریر کو نہ پہن لے اور ہم جو مرنہار دے میں ہیں اس کو امر تک دے پرابت نہ ہو جائے جب تک گلوریاس بارڈی میں ہمارا transformation نہیں ہوگا تب تک ہم مہیمہ کی دے پہنے بینا ہم انت جیون میں یا سورگ راج میں پرویش نہیں کر سکتے مرے ہوئے بیکتی کی آتما سورگ میں نہیں ہے ورن سکھلوک میں یا دھولوک میں ہیں سورگ جانے کے لیے ہم کو مرتیو کے بعد آتما کو سکھلوک میں paradise میں deposit کر کے رکھنا پڑے گا جس کی آتما مرتیو کے بعد سکھلوک میں یا paradise میں جس کو سکھلوک کہتے ہیں جہاں دھنوام جہاں دھرمی لوگوں کی آتما جہاں لاجر ہے وہاں یا دی مرتیو کے بعد ہماری آتما پہنچ گئی تو tension free رہیے گا کیونکہ جب ایشو مسی سورگ سے آئیں گے تو ویہا سکھلوک آئیں گے آتما ساتھ لائیں گے اور جتنے لوگوں کی آتمایں سکھلوک میں ہوں گی کیول انہی آتماوں کو وہ اپنے ساتھ مدی اکاش میں رکھیں گے اور مللکار سے کہیں گے اے مرتیو جتنی آتمایں آج سکھلوک میں میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں ان تمام شریروں کو چھوڑ کر کے جن کو کیڑ کھا کے گوبر بنا دیئے ان گوبروں میں سے پرمیشوار ایک ایسی سدھے دیہ کو اتپن کرے گا جو کبھی نسٹ نہیں ہوگی جیسے اے شو مسی کو مردوں میں سے چی اٹھنے کے بعد ملی تھی اور اس دیہ کے سمان ہمارا بھی روپ انتر ہو جائے گا تب وہی آتما جو مردیو کے سمیں نکل گئی ہے اسی آتما کو ہمارے اسی والے شریر میں ڈالے گا اور پھر یہ دیہ امر دیہ امر آتما کے ساتھ اے شو مسی کہ سن مخمد دیاکاس میں کھٹے ہوں گے تب جا کر کہ وہی ہمیں انتر چیون میں لے کے جائے گا اور یادی آپ ادھلوک میں چلے گئے تو ایشو کے آنے کے ٹائم پر آپ کی آتما ہی حاجر نہیں تو سریر نکل کے کرے گا بھی کیا یاد رکھنا جتنے لوگ ابراہیم کی گود میں لاجر کے ساتھ میں مرتیو کے بعد پہنچائے گئے ہیں کیول وہی لوگ مردوں میں سے زندہ ہونے والے ہیں کیول وہی لوگ جن کا مردہ زندہ ہو جائے گا کیول وہی لوگ ہیں جو سورگ میں پرویش کریں گے میں سیگر آنے والا ہوں تم کو مہیمہ کی دے دینے کے لیے پرن تمہیں مہیمہ کی دے کیول ان کو دوں گا جن کا مرتیو کے بعد میں سکھ لوک میں دھنوان کے ساتھ میں ماف کرنا اس دوسرے نمبر والے پاپی کے ساتھ میں جو یشو مسیح کے باجو میں لٹکا تھا پہلے نے کہا یدی تُو پربو ہے مسیحہ ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہم کو بھی بچا لے دوسرے نے ڈانٹ کے کہا اے تر کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہم اپنے کیے کی سجا پا رہے ہیں یہ تو نردوش ہے اس نے تو کوئی گلتی نہیں کی ہم تو گلتی کا بھکتان کر رہے ہیں تب اس نے کہا اے پربو جب تُو اپنے راج میں آئے تو میری بھی سدھی لینا ایشو نے کہا آج ہی تُو میرے ساتھ سکھ لوگ میں ہوگا paradise میں not in heaven دوسری نمبر والا ڈانکو لاجر کے ساتھ ابراہیم کی گود میں جب ایشو مسیح آئیں گے یدی آپ کبھی نمبر اوپر جانے میں لگا تو دوسری نمبر والا ڈانکو بھی آپ کے ساتھ مہمہ کی دیں پانے والا وہ وہاں جا کے رہے گا تب جا کے سورگ میں پربیش ہوگا ابھی تک کوئی سورگ نہیں گیا ایشو مسیح کو چھوڑ کی معلوم کیا باقی سب لوگ سکھ لوگ میں جب تک ایشو کا دوسرا آگمن نہیں ہوگا سکھ لوگ میں جب تک ایشو مسیح کا آگمن نہیں ہوگا سورگ لوگ میں پربیش کے درواجے بند ہے کیونکہ آتما ننگی ہے اس آتما کو تن پہنانا پڑے گا جس میں آپ نے ستر ورس جیون جیا ہے وہی تن جو مر جائے گا اس کو جندہ کرے گا مالک اور ایسے سمیں میں ہمارے لیے سب سے مہت تو پونٹ جو چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم اپنے پرمیشور کی اپستیتی میں مہیماں کی دے پہنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوپر اٹھائے جائیں گے سورگ جانے کا یہ راستہ ہے اب ہمارے سامنے ایک دوسرا پرشن یہ اٹھتا ہے کہ اے پربو اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کو مردیو کے بعد میں سکھ لوگ کی سرط پر ملے گا how a man can enter into the the peaceful kingdom in paradise سکھ لوگ کے سورگ لوگ نہیں ہے سکھ لوگ کے سورگ لوگ نہیں ہے سکھ لوگ میں ماتر آتمائے ہیں سورگ لوگ میں پرویش کرنے کے لیے اس آتمہ کو اپنا شریر پہننا پڑے گا اچھے سے سدھان سمجھ لیجے گا جو بائیویل نہیں جانتے ہیں وہ سب مرے ہوئے کو سورگ پہنچا دیئے آپ کو معلوم ہوئے آتمانگ نہیں ہے اس لئے دوسرا قرانتیوں کی کتاب کے پانچویں ادھیائی میں بائیویل کہتی ہے کہ ہم اس ڈیرے سری کے گھر میں رہ کر کے پڑے پیڑا میں پڑے ترستے ہیں ننگے نہ پائے جائیں اس سریر کے بارے میں ڈیرہ سری کا گھر کہا گیا ہے اور ایشو کی دوسرے آگمن کے سمیں مردوں میں سے جندہ ہو جانے کے بعد جو مہیمہ کی دیہ ملے گی اس کو سورگی بھون کہا گیا ہے اور جب تک یہ دیہ ہے ہماری آتمہ پھر سے نہ پہن لے گی تب تک آتمہ ننگی ہے ننگی اور کسی ننگوں کو پرمیشور کے راج میں پرویش نہیں ہے اس لئے تمام مسیح سمودائے کے لوگوں ہمیں ایک بات کہنا چاہتے ہیں تھوڑا سوچ کے دیکھئے گا آپ کا مردہ کس طرح پر جندہ ہوگا یا آپ کی آتمہ کو سخلوک میں جانے کا راستہ کیا ہے آج ہم آپ کے سامنے کچھ نتھی سامنے لانا چاہتے ہیں جس سے کی اگلے ستر میں ہم آپ کو پڑھا سکیں آپ کو جانکاری ملے سخلوک میں پرویش کرنے کے لیے ہمیں جو جو چیز آپ کے پتاشری ادن کے بگیچے میں کھو گئے ہیں ان کو پھر سے پانا ہے آپ کو معلوم ہوئے سوارگ میں کونسی چیز ادن کے بگیچے میں کونسی چیز تھی جو ہمارے پاپا جی کھو گئے جانکاری ملے ادن کے بگیچے میں پرمیشور کی آجیاں کو توڑنے کی کارن پاپ ہوا نمبر دو جس کے کارن سے پویتراتما چھوڑ کے چلی گئی اب یدی آپ کو ریکووری چاہیے تو دو چیزیں ہونا ہے یدی ہمیں پھر سے پویتراتما لانا ہے تو ہم کو پاپوں کے کرجے سے معافی چاہیے گا اس لیے جس کو پاپوں کے کرجے سے معافی ملے گی وہ دھرمی ہو جائے گا دھارمکتہ ہماری سب سے پہلی جرورت ہے دھارمکتہ کے بعد ہی پویتراتما آئے گی جس نے دھارمکتہ کا بحث کار کیا وہ پویتراتما کو نہیں پا سکتا کیونکہ کسی بھی پاپی کے اندر میں پویتراتما آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اس لیے سب سے پہلی جرورت ایک انسان کی ہے کہ وہ پویتراتما کی پرابتی سے پہلے وہ دھرمی ہونے کا کارکرم کرے اور دھارمکتہ جو ہے اس کے پاپوں کی سجا ہے جو نردوست کی اوپر تھوپی جاتی ہے میرے پریو یہ دو چیزیں ہیں ماتبون اب جرا آپ کے سامنے ایک دوسرا پرشن اٹھتا ہے جلدی سے تھوڑا سا بیس بنا کے چل پڑیں گے دوسرا پرشن یہ اٹھتا ہے یہ پرابو مجھے پویتراتما کی جرورت ہے بھی کیوں کیوں مجھے پویتراتما چاہیے تو دھرتی پر پویتراتما کا بپتیسم دینے کے لیے کیوں آتا ہے تو اس کا ایک ارتھ ہے چلیے اس کو یہیں رکھنا تھوڑے دیر کے بعد میں ہم پھر ایک بار اس کو یہیں لے کے آئیں گے آپ کو معلوم ہوئے منوش دو دنیا سے مل کے بنا ہے ہللویہ منوش دو دنیا سے مل کے بنا ہے ایک شارعرک دنیا ہے اور دوسرا ہے آتمک دنیا شارعرک دنیا سے شریر آتا ہے اور آتمک دنیا سے آتما آتی ہے اور جب منوش کی مرتیو ہوتی ہے تو آتما شریر کو تیاہ کر کے چلی جاتی ہے تب ماتی ماتی پر مل جاتا ہے اور آتما نہ جانے سکھ لوگ گئی کی نرک لوگ گئی وہ بات کا بات ہے جی ہاں تو جیسا یہ شریر ہے نا ویسے شریر کا اپنا ایک شارعرک دماغ ہے ہمارے پیچھے بھولیے شریر اور اس کا شارعرک دماغ ویسے ہی آتما اور اس کا ایک آتمک دماغ تو دو دماغ ہیں شارعرک دماغ ہیں اور آتمک دماغ ہیں جیسے شریر کو چلانے کے لیے شریر کا دماغ ہے ویسے ہی آتما کو چلانے کے لیے آتما کا دماغ ہے دو پرکار کی دماغ ہیں دو شریر ہیں اور دو دماغ ہیں شارعرک شریر ہے اور آتمک شریر ہے اس لیے شارعرک دماغ اور آتمک دماغ ہیں جب کبھی بھی ایک ویقتی آپ جاگ رہے ہیں اللہ اللہ 뭐야 بولو عشق پربھو کی جب ادھیان سے سننا اٹھک بیٹھک نہ کریں دس دس منٹ میں آپ کو باہر جانے کا لگتا ہے جب ادھیان سے سن لینا جو بات آپ سن رہے ہیں وہ عشق کا ایک بھی پرچارک آپ کو نہیں بتائے گا شریر کے دماغ سے آپ جو بھی کام کرتے ہیں آتما کے دماغ میں اس کی کہانی لکھ دی جاتی ہے پھر سے سنیں گا شریر کے دماغ سے جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ آتما کے دماغ میں لکھ دی جاتی ہے اسی لئے دو پرکار کے من ہیں چیتن من اور آوچیتن من conscious mind and subconscious mind چیتن من شریر کا دماغ ہے آوچیتن من آتما کا دماغ ہے چیتن من یا شریر کے دماغ سے مان لو آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کی آتما کے دماغ میں جھوٹ کی کہانی ریکارڈ ہو جائے گی یدی آپ نے چیتن من سے بڑی پیا تو آپ کی آتما کے دماغ میں بڑی کی کہانی ریکارڈ ہو جائے گی یہ دیا آپ نے بوائی فرنڈ گل فرنڈ کا لفلہ سہادی کے پہلے کیا تو چیتن کے دماغ سے یہ سارا کریا کرم جو جھڑیا کے پیچھے تم نے کیا تھا چام چونے چاٹنے کا وہ آپ کی آتما کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے نہ رکھ کے کیڑے ناک سے جائیں گے دماغ کا پورا کھا کے نکل آئیں گے اچھے سے سمجھ لو کسمت کھلنے والی ہے نہیں تو پھوٹی تو ہے ہی ہے اپنی تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنے شریر کے دماغ سے تم نے بھی تو پتی کی جیب میں سے پچاس نوٹ میں سے دو چھپا کے ساری کے نیچے رکھا تھا شادی کے بعد میں وہ بھی تو تمہاری آتما کے اندر ریکارڈ ہے نا یاد رکھ لیجیے گا آپ کے کام کی کہانی جو آپ نے شریر کے دماغ میں رہ کے کیا ہے وہ سب آپ کی آتما کے اندر لکھا پڑا ہے اور جب آپ مر جاتے ہیں نا تو یہ شریر اور شریر کا دماغ دونوں مٹی میں چلا جاتا ہے اور آتما کے اندر میں آتما کے دماغ میں باپ کی کہانی امر ہو جاتی ہے جتنے بھی بیڑی پیئے ہو نا تم نے سارے گنتی بیڑی کی گنتی جو ہے وہ پوری کی پوری آتما میں لکھی تم نے نہیں معلوم ہوگا کتنے کروڑ بار بیڑی پیا بیڑی کی پوری کہانی پرمو کو پورا لکھ کے رکھا اتنے بار کھائی نی کھائے تھا اتنے بار تمہاں کو کھایا ہے اتنے بار آنکھ مارا تھا اتنے بار بڑوسن کے اوپر ڈوڑا ڈالا تھا اتنے بار تنے پتنی کو پیٹا تھا وہ سب آپ کی آتما میں ریکارڈ ہے پوری فائل ہے بہن جی میں کیا بتا دوں ہلیلویا تو اس طریقے سے منوش کے جیون میں اس کے شریر کے دماغ سے کی گئی گلتیوں کی پوری کہانی آتما کے دماغ کے اندر ہے میں سورگ میں اتنی دیر ساری کتابیں کہاں رکھیں گے وہ یہ تمہاری آتما ہی خود لائبریری ہے وہاں پورا لکھا پڑا ہوئا ہے اچھے سیاد رکھ لینا اب یہ آتما یہ شریر مر یہ جمبرتیو آئی تو آتما نکل گئی اور یہ شریر مر گیا اور شریر کا دماغ بھی گیا اور مٹی کے کیڑے اس دماغ کو کھا گیا جس نے بڑی پیا تھا پرنتو اس کمبکت دماغ نے مرنے سے پہلے بڑی پی پی کر کے عادت کو مٹا سکتا ہے کوئی تقنیقی ہے سمسیا یہی تو ہے آج وشواسی بھی ہیں بڑی بھی پی رہے ہیں وشواسی ہیں پتنی کو بھی مار رہے ہیں وشواسی ہیں آج نبے پردیس لڑکے لڑکیوں کا سیٹنگ چرچ میں ہی تو ہوتا ہے یہ نمبر لینے دینے کا کارکرم چرچ میں ہی نہ ملتا ہے نہیں تو ماں باپ تو تمہیں خدیڑ کے مار رہے ہیں اچھے سن لیجیے گا آج باپوں کا اڈا بنا ہے چرچ بھاکتی جرور ہوتی پر تو بوئی فیر گرل فرن بلکل لائن میں بیٹھتے اور پاسٹر صاحب کو ہلیلویا بول کر کے باجو دیکھ کر کے تم کو کیا لگتا ہے اوپر والے کی آنکھ میں میرے جیسے چسما لگ گیا ہے جو دیکھ نہیں رہا ہے آرے بشو بیعپی سر بیعپی پرمیشویر تمہاری سیٹنگ کے معاملے میں معلوم نہیں کرتا کیا بیٹا سودھر جانا نکل جارور آنا ہم آپ کو بتائیں گے دھرتی پر جو مہا پرالیہ سر ہو گیا ہے کرونا وائرس سے ہالیلویا جاگ رہے ہیں دیکھو بھائیہ جس کو بٹر لگاتے آتا ہے جس کو ساسوں کا تیل ڈال کے سیر میں گھڑو گھڑو کرتے آتا ہے وہ کریں ہم تو انجن ریو اوبرحال کرنے والے مستری ہے اور سنو ہم کو معلوم ہے تم دان چندہ نہیں دیجے گا تو ابھی ہم نے پھل ٹینک رکھے ہیں گاڑی میں جانے کے لیے اور سانت میں دس پندرہ ہزار اور بھی لے کے آیا ملا بٹھ نہیں ہوگی آپ بلانے اور نئی بلانے سے اپنا کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ تو گریس پیریٹ میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس لئے سن لے کر کے سدھر جانے کو ہی بوتی مانوں کی لسٹ پر رکھا جا سکتا ہے اس لئے مجاک نہیں کرنا پرمشور کی ابھی شکتوں کے ساتھ اور نہ ہی ان کی سیوکائی کے ساتھ وہ آپ کی بھلے کی کلپ نہ کر رہے ہیں کڑوہ جارور لگے گا بہت شنکیق ہیں جو کرنسر والی بیٹے کو ہو گیا پیٹ میں یہاں پر کینسر ہو گیا بریسٹ کینسر ہو گیا بیٹھیا کو اور پاپا کہتے بیٹا جب ممی کو بولو آئی ڈیکس لگا دے گی اس وقت تک ٹھیک ہو جائے گا آرے بریسٹ کینسر میں آئی ڈیکس لگائے تو کینسر ٹھیک ہو گا کیا آج نینی آنوے پرتیشت کینسر کے تو چاکو چا میٹا لے کے آئے ہیں نی بابا سودار جانا دماغ کے اندر میں جو کچھ بھی پاپ کے کام ہے نا وہ آتما کے دماغ میں لکھ دیئے گئے ہیں اس کو مٹانا چاہیے گا آب یہ مٹے گا کیسے یہی سب سے بڑی سمجھ سے آئے اس کے لیے ہم کو ایک عیشوری ویکتی کی ضرورت ہے اور وہ ہے پاویتر آتما یہ پاویتر آتما ہمارے اندر آئے گا جب ادھیان دے لینا آپ چاہیے گا بھی نا اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑنے کے لیے آتما ہتیا کر لے گی یا تم کر لوگے یہ ایسا روگ ہے جو مٹنے والا ہے ہی نہیں ایک بار یہ بھوری بھلا لگ گئی دھرتی پر کوئی موکچ نہیں دے سکتا یہ کان کھول کے سن لیجیگا اس کا ایک ہی علاج ہے جب تک برمیشور کی سہائیتہ ہم کو نہیں ملے گی جب تک ہمارا اتحار نہیں ہو سکتا اسی لیے پربو جی کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے لیے پانی کا ببتیسما دینے آیا ہوں پرانتو جو میرے باہد آنے والا ہے وہ تمہیں پبیتر آتما اور آگ سے ببتیسما دے گا پبیتر آتما آپ کی زندگی کے اندر جب آئیں گے تب آپ کے من کے اندر پائے جانے والے پاپ کے اوپر ادھیکار دیں گے پہلے میں لوب کرتا تھا لالچ کرتا تھا میں بھی بیڑی پیتا تھا شراب پیتے تھے پرانتو جس دن مجھے ہوس آ گیا کہ میرے پاپ میری آتما میں ریکارڈ ہیں اور اس کے کارے سے میرے سکھ لوگ کا انتجام گڑڑ ہو جائے گا اب ایک بات جرہ دھیان سے سن لیجئے گا منوش کے آچرن میں جو بھی سوابھاو پایا جاتا ہے اس سوابھاو کے آدھار پر ایک بھیکتی مرتیو کے بعد میں سکھ لوگ میں پرویش کر ہی نہیں سکتا لکھو 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 بائی بیل کے آگے پیچھے والے پنے میں یادی میں اپنے ماما پاپا کے سوابھاو کے آدھار پر جیون جیتے جیتے مر جاؤں تو میرے لیے سکھ لوگ کے دروازے بند ہیں جب تک کی مجھے اپنے کیے کی سجا کا بھوکتان ایشو کے اوپر ڈال کے دھرمی نہ بن جاؤں اور پویتر آتما کے دوارہ جن گلتیوں کو میں اب تک ڈہراتے رہا ہوں ان گلتیوں کو نہیں دہرانے کے لیے مجھے پویتر آتما کے سامرد کی ضرورت ہے اور جب مجھے پویتر آتما کی سامرد مل جائے گی تب میں اپنے آپ میں اپنے من کے بدل جانے کے کارن اپنی آتما کی ریکارڈ کو بھی بدل ڈالوں گا یادی میں بیڑی پی کے مارا تو میری آتما آدھلوک میں نشہ ہے یادی میں یادی میں جھگلا کر کے مارا میں مہ باپ کا اپمان کر کے مارا میں اپنے پتنی کو پیٹ کر کے مارا میں اپنے پتی کے لیے ہٹڈیاں توڑ کر جائے تو ٹرک کے نیچے جائے تو ستیاں مرتا بھی نہیں ایسی گالی گالوج کرنے والی بیٹی آؤ تم کان کھول کے سنو دھنوان کے ساتھ بینا ڈرم بیٹ کے ڈس کو مارنے والی ہو آپ تو no consideration in the sin پاپ سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں چلے گا اب تک چل گیا تو چل گیا برے فسے جو آگے نہیں تو آنے نہیں تھا آپ کو یادی پاپ میں رہنے ہی تھا اللہ اسی لیے منوش کو اپنے کام کاج میں چھٹکارے کی ضرورت ہے پاپ کی سجا دھرمی بناتی ہے اور کام کاج کے ویبھار کو بدل کر کے پرمیشور کے آتما کے چلائے چلنے والے ویکتی کو پویترتہ کا سماویش مل جاتا ہے righteousness and the holiness دھارمیکتہ پاپ چھما ہے اور پویترتہ بچن آتما کے انسار ایک ایسا جیون ہے جس پر ادھ لوگ کی بھاٹک پربل نہیں ہوں گے میں پہلے لوگ کرتا تھا آج کل نہیں کرتا کیونکہ پویتر آتما نے مجھے لوگ سے آج آتھ کر دیا پہل میں گالی وقت ہے تھا تین ستاری کی وردی تھی نا کان دے پار آئے دن دائیا مئیہ سے بھی ہماری صبح دیسے دودھ صبح اٹھ کر کالی چائے پیتے اور دانات گھستے نا ہم مابہن کی گالی بک کر کے اٹھتے تھے بڑے خطرناک تھی مجھے مجھے مانے میں آج سیتان کے لیے پر انتو پویتر آتما نے جیون بدل دیا جنہوں نے ہمارا بہت نقصان کی ہم ان کو آج بھی اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں یہ شکتی مجھے پویتر آتما دیتے ہیں میں اپنی پتنی کی اوپر ناراج ہو جاتا ہوں اس سے معافی مانگنا پڑتا ہے میں پتنی کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے زیادہ آسانی سے جھگڑا جہاں سے پتھی پتریچ کے بیچ میں ہوتا ہے دن میں تو پندرہ بیس بار ہو ہی جاتا ہوگیا چائے سکر میں زیادہ ہو گیا کپڑے نگلائے اپنا ڈاپنا نمک زیادہ ہو گیا روزے روڑ بھنڈی بناتی جس سے ملکو بیر آتا ہے لہما بھارسو بھنڈی کے جکل حالیلویا بابیتر آتما آپ کو اس گلتیوں کے اوپر ادھیکار دے گا وہ آیا ہی اس لیے ہے جس کے جیون میں انت جیون کا سپنا آ جاتا ہے جس کو مرتیوں کے باد سکھ لوگ کی چاہت آ جاتی ہے چلائے چلنے والے جیون کے راستے ہم دیوار بنانا کھڑا کرتے ہیں اور تب یہ ایشو مسیح کی چھتری جب ہمارے اوپر میں آ جاتی ہے تب پربو کا آگمن ہوگا اور وہ ہم کو مردوں میں سے زندہ کر کے وہاں لά کے کھڑا کر دے گا جہاں پر ہم کبھی اپنے جیون میں دھکنے والے انبھو میں نہیں ہوں گے بولو ایشو پربو کی میرے پریوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پربو آپ کے لئے سکھلوک کا انتظام کر دیتا ہے اور جس سمیں ایک بار سکھلوک کا انتظام ہماری زندگی کے لئے ہو گیا تو مانکہ رکھئے گا آپ کی آتما سکھلوک میں گئی تو دوسرے آگمن کے لئے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہیں پاویتر آتما جب ایشو مسیح آئیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو سکھلوک سے لائیں گے اور آپ کی شریر کو مردوں میں سے زندہ کریں گے اس لئے لکھا ہے میں شیگر آنے والا ہوں ہریک کے کاموں کے آنسار کیوں پربو نے کام لائیا وشواس سے کام نہیں چلے گا کیا وشواس مرتیو کے پہلے والے جیون کے لئے ہے اور کام مرتیو کے بعد والے جیون کے لئے ہے چنگائی پانے کے لئے دارو بھی پیو تو چنگائی مل جائے گی شادی نہیں ہو رہی ہے ماں باپ کا آپ مان کرو ہماری دعا لگ گئی تو سادی بھی ہو جائے گی بچے نہیں ہو رہے ہو جائیں گے بھوت نکل جائیں گے یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ وشواس سے ہوتا ہے وشواس کے لئے دارو چھوڑنا نہیں پڑتا وشواس چنگائی پانے کے لئے جھگڑا نہیں چھوڑنا پڑتا ہاں نوکری لگانے کے لئے پربو کے انگرے سے آپ کو گلتی کرے بھی تو چلے گا پربو انگرے کے دوارتوں کو پرمیشور کے راجی کے انترگت آشروات دے دیتا ہے پرنتو مردیو کے بعد والے جیون میں جس کو سورگ کا جیون کہتے ہیں اس میں وشواس کا کام نہیں ہے پرنتو کام کا کام ہے کیونکہ یدی پاپی کام کیجے گا تو آدمہ میں پاپی ریکارڈ ہو جائے گا اور پاپی کے لئے سکھ لوک نہیں ادھو لوک ہے ہم نے پورے آدمی جیون کا چین پھاڑ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آج آپ کو تھوڑا چین تن کرنا پڑے گا ہمارے جیون میں پرمیشور کے وچن کے ویرودھ کون کونسی عادتیں ہمارے کام میں پائی جاتی ہیں بس ہم رکنے والے ہیں کون کونسی کام ہمارے جیون میں غلط ہیں جھوٹ بولتے ہو گوش ساتھ آتے ہیں دماغو کھاتے ہو بیڑی پیتے ہو لوب لالچ ہے جھگڑا گوش ساتھ ہے کسی کا ابمان کیا ہے بطنی سے لڑتے ہو جو بھی پرکار کا پاپ ہے اس سے چھٹکارہ پانا ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے جب ہم دھرمی ہو جائیں گے جب ہم دھرمی ہو جائیں گے تب دھرمی ہونے کے بعد پرمیشور کا آتما ہماری آتما کے اندر آ کر کے ہمارے کاموں کو بدلنا شروع کرے گا اور جب ہم اپنے کاموں میں بدلاؤ لے کے آئیں گے تو ہماری آتما میں بدلے ہوئے کاموں کی کہانی لکھی جائے گی آج ہم آپ سے ایک پرکار پوچھتے ہیں اپنی آتما میں آپ نے کس پرکار کے کام کی کہانی لکھی ہے بھالے والے کام کی کہانی کی پاپ والے کام کی کہانی پرمیشور کے وچن کے وردھ کام کرنے والے جیون کی کہانی یا پرمیشور کے وچن کے انسار چلنے والے جیون کی کہانی یا پرمیشور کے وچن کے وردھ کام کرنے والی کہانی اپنے چیتن من کے دوارہ آتمک من میں لکھ رکھا ہے تو ادھلوک کنفرم ہے یا پرمیشور کے آتما کے چلائے چل کے پرمیشور کے سوہبھاوالے آچرن کو اپنے من میں آوے ابھارک روپ میں لانے کے دوارہ اپنی آتما کے اندر پرمیشور کے سوہبھاوالی کہانی لکھ دیا ہے تو تمہارے لیے سکھلوک نشہ ہے اور ایک بار سکھلوک میں تمہارے لیے انتجام ہو جائے گا تو یشو مسیح کے دوسرے آگمن میں مردہ کی جندے ہونے میں کوئی پرمیشور نہیں ہے وہ بھی کنفرم ہے حللویہ بولو شکرہ بھو کی مرتیو کے پہلے وشواس کا کام ہے مرتیو کے بعد کام کا کام ہے اس سنسار میں جو کچھ بھی سوبیدھائیں چاہیے اس میں کام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وشواس کرنے کی ضرورت ہے پرنتو یدی ایشو کے دوسرے آگمن میں مہمہ کی دے پہن کر پتہ کے راجی میں پرویش کرنے کا من ہے تو سب سے بڑی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے من پریورتن کے لیے پویتر آتما کے سہائتہ کی آوشکتہ ہے جو آپ کی آچرن کو آپ کے کام کاج کو بدل ڈالے اس لئے بائی بیل کہتی ہے میں سیگر آنے والا ہوں ہر ایک کی کام کی انسار پرتیفل دینے کے لیے بدلہ میرے پاس ہے آج جتنے بھی لوگ بیمار ہیں نا وہ ایک منٹ میں چنگے ہو جائیں گے جا کے دارو پینا تو ابھی چنگائی آپ کو سب کچھ پوکٹ میں مل جائے گا پرنتو یہ مجھ سوچنا کہ مرنے کے بعد سوارگ ملے گا مرنے کے بعد یادی سوارگ کی کلپنا ہے تو آپ کو اپنے من پریورتن کی بات اس لئے پرابو جی کا وہ سکانت لاغو ہوتا ہے میں تو تمہیں پانی سے بکتیس مدیتا ہوں پرنتو میرے بات جو آنے والا ہے وہ پویتر آتما اور تھا تو پویتر آتما کا سوارگ کے جیمن سے اتنا گہرہ سمبند کیونکہ پویتر آتما کے چلائی چلنے والے کے لیے ہی سوارگ جانے کے لیے سکھ لوگ جانے کے لیے ایشو کے دوسرے آگمن میں مہیمہ کی دیح پہننے کے لیے ریجرمیشن کنفرم ہو جاتا ہے بڑی مسی دارو مسی جھگڑا مسی لوپ مسی جھگڑا لالچ مسی مجھے ماف کیجئے گا دھرتی پر آپ نام کام چلا سکتے ہیں ورن تو جب ایشو مسی سویت گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئیں گے تو بھئے آپ کے نام کے آدھار پر نہیں آپ کی سنسٹھک ریجیسٹر میں نام بغیرہ ہے کنے ببتیس ملی ہے کہ نہیں لیے تم نے کس رکم کا کون سے سدھانت کا ببتیس ملی ہے ان سب باتوں سے میرے پربو کے آنے کا لینے دینے کوئی لینے دینے نہیں ہے بی کیئر فل پربو آپ کے جیمن کو آشیز دے اب ہم رک جائیں گے کیونکہ بہت سنکھیک بیمار کامجور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کل ہم اسی کو آگے لے جائیں گے سوارگ بھگوان کا پرسات نہیں ہے ہم نے پہلے کہا تھا پربویش و مسی کا پہلا آگمن اینام دینے کے لیے ہے دوسرا آگمن پرتفل دینے کے لیے ہے پہلے آگمن میں آپ کو اینام دیتا ہے دھار مکتہ کا اینام دیتا ہے باوید جیمن بدلنے کا ہی نام دیتا ہے تم کو کسرت وغیرہ کچھ نہیں کرنا میں ہوں نا تم کو ہر پرکار کا آشیرواد دوں گا میں تمہاری بیڑی چھڑوا دوں گا میں تمہارا لوگ چھڑوا دوں گا میں تمہارا ہر پرکار کا ہر پرکار کی باتوں کی اپر بیجے دے دے گا تو پربو آپ کے ساتھ پانا رہے دوستو ہمیں پوری آشیہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور کس پرکار سے پرمیشن نے اپنے داس کے مو کو استعمال کیا اپنے واتے کہنے کے لئے اور آج وہ لوگ اپنا من پھراتے ہیں وہ لوگ پرمیشن کے اور پھرتے ہیں جو لوگ اپنی جیون کو ناس ہونے سے بچانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سپریٹ نرک کی اس آگ میں ناس اڑے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پرمیشن کے ساتھ رہیں جیون بھر کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جس دن ہم اس سریر کو شوڑیں گے اس دن ہمارا ایک انت جیون شروع ہوتا ہے آپ کہاں جینا چاہتے ہو کیا نرک میں یا پھر سوارگ میں کیونکہ یہ شمسی اس لئے آیا کہ ہم ناس نہ ہو پرندو انت جیون پائے اور بائبل یہی کہتی ہے کہ پرمیشن نے اپنے اکلوتے پتر کو دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ویسواس کرے وہ ناس نہ ہو پرندو انت جیون پائے اس انت جیون کے لئے پرمیشن مسیح آج آپ کے اور میرے پاس آیا اور وہ نیرنتر آج ہمیں برائی میں سے نکال رہا ہے وہ دھرم کے کاموں سے ہمیں نکال رہا ہے تاکہ ہم اس کی اور پھر سکے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ناس ہو اس لئے جرور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جو آج کہیں نہ کہیں پرمیشن سے دور ہیں پرمیشن کو جاننے کے بعد بھی اور کہیں نہ کہیں پرمیشن کو نہیں جانتے ہیں مجھے آشا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جرور اچھا لگا ہوگا آپ لوگ اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر جرور کریں گے اور آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسی ہی اور پرمیشن کے دعصوں کے وچن آپ لوگوں کو سننے کو ملے اور آپ لوگ وچن کو سن کر پرمیشن میں آنندی توس کے مگنو سکینچے مت سیکھئے